امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے امام کیسے بنے یعنی یہ میں وہ باتیں سنا رہا ہوں جو اس میدان میں پہلے ہم سے صدیوں پہلے روشنی بخیرتے بخیرتے جنتوں میں جا بیٹھے ہیں اور یہ جواب جو ہے یہ بھی پوری زندگی کا لاحے عمل ہے طالب علم اور عوام اساسزہ سب کے لیے آپ سے پوچھا گیا آپ نے علم کیسے حاصل کیا یعنی ایک تو علم لدنی ہوتا ہے کم کسی کو ملتا ہے ورنہ پڑھ کے ہی عالم بننا پڑتا ہے اللہ قادر ہے کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے عالم نکل آئے مگر ایسا ہوتا نہیں صدیوں ایسے ہی گزری ہیں کہ لوگ پڑھ پڑھ کے ہی عالم بنتے آئے ہیں تو کیسے عالم بنے ہو آپ نے فرمایا مستن کفت من الاستفادہ تے فرمایا میں نے یہ پالیسی رکھی ہے کہ استفادہ کے اندر میں نے کبھی جھجک محسوس نہیں کی استفادہ کیا ہے کہ مجھے جس کا علم نہیں اس کے بارے میں کسی اور سے پوچھنا فرمایا اب تو میں زمانے میں امام بنا ہوا ہوں میں اس درجے پہ تب پہنچا ہوں کہ مجھے جب بھی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا میں فورا اس سے پوچھتا تھا جس کے پاس علم تھا میں نے جھجک نہیں محسوس کی کہ میں کیوں اس سے پوچھوں میں پتا چل جائے گا کسے نہیں آتا جب میں پوچھ رہا ہوں گا تو لوگ کہیں گے اسے تو نہیں آتا یہ چھوٹا عالم ہے اور فران سے یہ پوچھ رہا ہے کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی سے پڑھنے میں شرم محسوس نہیں کی کہ میں کہوں وہ تو چھوٹی ذات کا ہے وہ تو غریب سا ہے وہ تو چھوٹا عالم ہے جو مجھے نہیں آتا وہ جہاں بھی علم ہو میں نے اس علم نافع کو حاصل کرنے میں کبھی جیجک یا شرم محسوس نہیں کی اور دوسری طرف فرمایا جو کچھ مجھے آتا ہے اسے بانٹنے میں میں نے کبھی بخل نہیں کیا میں نے کبھی بخل نہیں کیا یعنی جو مجھے آتا ہے وہ جو آیا ہے میں نے دے دیا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہوگا تو میں تو پھر کلاس پڑھاؤں گا اگر امیر شہر نہیں آئے گا اس کا بیٹا نہیں آئے گا تو میں غریبوں کو نہیں پڑھاؤں گا ایسا نہیں فرمایا جس نے بھی مجھ سے پوچھا اگر مجھے جواب آتا تھا تو میں نے کبھی بخل نہیں کیا رب نے مجھے اس ذریعے علوم کا سمندر بنا دیا اور یہ بھی اب پہلے دن جو طالب علم پڑھنے آیا ہے اس کے لیے بھی یہ کار آمد ہے اسے کچھ نہ کچھ تو آتا ہے اور پھر کلاس میں کچھ ذہین ہیں کچھ جو ہیں وہ غیرے ذہین ہیں اب ذہین اگر موٹ بنا کے بیٹھ جائیں مجھے یادہ میں نہیں بتاؤں گا تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہے کہ جنہیں نہیں آتا کن ذہین ہیں یہ انہیں یاد کروائے اللہ اس کا ڈبل اس کو عطا فرما دے گا دیکھو ایک کمہ ہو اس سے پانی نکلے ہی نہ سال گزر جائے تو وہ پانی گدلہ بھی ہوتا ہے بدبودار بھی ہو جاتا ہے اور دوسرے سے صبح و شام نکلے تو پانی اس میں بھی رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا تازہ بھی رہتا ہے روزانہ نیچے سے نیا بھی نکلاتا ہے لیکن نیا تب نکلتا ہے جب بہلا بہر نکالا جائے اس بنیاد پر یعنی طلباء کو اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ نہ تو پوچھنے میں کبھی جھجک رکھنی چاہیے کہ پھر تو استادوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں کہ یہ تو فلان چیز پوچھ رہا ہے پھر تو دوستوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو فلان بات بھی پوچھ رہا تھا تو یہ دونوں چیزیں علم کی دشمن ہیں جھجک کی وجہ سے نہ پوچھنا اور بخل کی وجہ سے کسی کو نہ بتانا اور نہ پڑھانا اور جو ان خامیوں کو دور کرتا ہے اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمیں جاری کر دیتا ہے